موسیقی کتنے خوش ہیں میرے بیٹے اللہ ان کو ہمیشہ یہاں سے خوش رکھے اور ان کا پیار ہمیشہ قائم رہے کچھ دن بات ارے یہ شور کہاں سے آ رہا ہے ارے وہ بھائی اپس میں لڑے ہیں ان کا اتنا پیار یہ گسے میں کیسے تبدیل ہو گیا ابھی میں ان کا مسئلہ حل کرتا ہوں رامو رامو جی مالک رامو وہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ جلتی سے جی مالک آپ کے ابو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں یہ کرے ہیں مالک بیٹا تم دونوں بھائی ہو آپ اس میں لڑا مت کرو جھگڑا بھی نہ کیا کرو آپ دونوں کو میں ایک مثال دیتا ہوں بڑے والے بیٹے پہلے میں تمہیں مثال دیتا ہوں بڑے والے بیٹے اس میں ایک تیلی ہے اس کو جا کے دکان میں بیچاو ابو یہ بات ہے تو میں ابھی جاتا ہوں یا ربو نے یہ کیسی مثال دیے اب میں اس ایک تیلی کو کیسے بیچوں گا اس ماچس کو تو کوئی خریدے گا نہیں اچھا چیک کرتا ہوں دکاندار کے پاس جاتا ہوں ہاں بھئی آپ کو کیا چاہیے بھئی پورا ماچس لے ایک تیلی اللہ ہم ماچس لے لیتے ابو اس نے تو ماچس نہیں خریدا اب کیا کروں اچھا بیٹا نہیں بھکا ابھی میں پہتا ہوں اچھا ابو اب بے چمائے سے جاتا ہوں ابو یار ابو کی ماچس تو دس رپے کی بھگ گئے ابھی ابو کو خوش قبر سناتا ہوں ابو ماچس اب دس رپے کی بھگ گئے بیٹا آپ کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ اکیلی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ساتھ رہنے سے برکت ہوتی ہے اتفاق ہوتا ہے بیٹا آپ اس ماچس کی طرح ساتھ رہے جس کی ویلیو ہو آپ نے سچ کہا ہے اکیلے سے کچھ نہیں بنتا ساتھ رہنے سے ہی سب کچھ بنتا ہے واقعی میں ابو اتفاق میں برکت ہے دوسرے بیٹے اب تم ادھر آ جاؤ آپ کو بھی ایک مثال دیتا ہوں بیٹا یہ لکڑی لو اور اس کو میرے سر پہ مارو زور اور اکیلے بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس لکڑی کی طرح نہ رہو مضبوط بنو بیٹا اس کو پھینک دو بیٹا یہ لو اب اس سے میرے سر کو مارو ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اسلام علیکم تو بھائی پھینک بھائی پہلے دور میں ہوتے تھے سمجھدار لوگ اور ان میں اتفاق میں برکت بھی ہوا کر دیتی آج کل کے لوگ سمجھداری نہیں ہیں ان کو کیسے مثالیں سمجھائیں تو ہم پھاؤلوں کو مثالیں سمجھانے جاتا ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس پھاؤلوں کو برکت ہے دیکھو اب اس نے اپنے پھاؤل کو بھائی ہو گئی برکت وہ پھاؤلوں کو اس پھاؤلوں کو سمجھا رہا ہے چھوڑے چھوڑے ویڈیو لمبی ہو جائے گی برکت ہے